اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو گرافک ڈیزائنگ کورس میرا نام حسام عیوب ہے آج سے ہم لوگ اڈوب فوڈو شاپ کو سیکھنا شروع کریں گے اڈوب فوڈو شاپ ایک پکچر ریٹنگ ساپٹر ہے لیکن آج کے ڈیٹ میں بہت سے ڈیزائن بنانے کے لئے استعمال ہوتا ہے اس سیریز کے دوران آپ بہت سے ڈیزائن بنانا سیکھیں گے اور آپ کو بہت سے ٹاسک دیے جائیں گے اور آپ ان ٹاسک کو صحیح سے فالو کرتے ہیں اور افیکٹیونی کمپلیٹ کرتے ہیں تو مجھے امید ہے اس سیریز کے اینڈ تک آپ ایک اچھے اور کابل گرافی ڈیزائنر بن جائیں گے تو بغیر کسی دیری کے اس ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں اڈوب فوڈو شاپ کی سیریز کو شروع کرنے سے پہلے دو پری ریکوزٹ جو آپ کے پاس کمپلیٹ ہونے چاہیے اس سیریز کو آگاز کرنے سے پہلے سب سے پہلا ہے کہ آپ کے پاس اڈوب فوڈو شاپ انسٹال ہونے چاہیے اگر ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو نیچے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ایک لنک دیا گیا اس لنک پہ جا کے آپ سمپلی کلک کریں اور وہاں پہ ویڈیو دیکھیں کہ کس طرح ہم لوگ اڈوب فوڈو شاپ ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اور انسٹال کرتے ہیں دوسرا پری ریکوزٹ ہے کہ آپ کو کمپلیٹر کی بیسک نولیج ہونے چاہیے تو میں امید رکھتا ہوں کہ یہ دونوں چیزیں آپ نے کمپلیٹ کر لی گئی ہیں تو آپ اپنی سکرین کے جانب چلتے ہیں تو ہم لوگ اب فوڈو شاپ آن کر لیتے ہیں فوڈو شاپ جب فرس ٹائم آپ کے پاس اوپن ہوگا تو کچھ اس طرح آپ کا ویو آئے گا اس ویو میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ رائٹ سائٹ پہ آپ کے ریسٹ پروجیکٹس آ رہے ہوں گے جو آپ لوگوں نے کیے یہاں پہ جبکہ لیفٹ سائٹ پہ آپ کے پاس یہاں پہ دو اوپشن آ رہے ہیں create and open create کا کیا مطلب ہے کہ اگر new file بنانا چاہتے ہیں اور open کا کیا مطلب ہے کہ اگر آپ کے پاس already کوئی file ہے اسے دوبارہ open کرنا چاہتے ہیں تو ابھی ہم لوگوں کو پاس کوئی file نہیں ہم لوگ یہاں پہ create new پہ click کریں گے اب create new پہ جب click کیا ہے تو یہاں پہ یہ طرح کا ہمارے پاس ایک new window open ہوگی اس window میں ہم لوگ یہاں پہ اپنی مرضی سے کچھ adjustments کریں گے یہاں پہ سب سے پہلے width اور height ہم لوگ set کر لیتے ہیں 1080 by 1080 اور یہاں پہ ہم لوگ unit of measure رکھ لیتے ہیں pixels باقی یہاں پہ ہم لوگ resolution 300 رکھ لیتے ہیں اور باقی settings جو ہیں میری وہ ہم لوگ asities رہنے دیتے ہیں آپ لوگ کی کوئی بھی settings ہیں تو change کر کے آپ یہ settings کر دیں ابھی کے لیے جو میں بتا رہا ہوں جیسا بتا رہا ہوں آپ اسے follow کریں آگے چل کے ان چیزوں پہ میں بڑی detail میں آپ کو بتاؤں گا اور سمجھاؤں گا اور ویسے بھی آپ جیسے جیسے آگے بڑھتے جائیں گے آپ کو خود بہت چیزوں کی سمجھ آتی جائے گی تو ابھی کے لیے انھی settings ہوں follow کرتے ہوئے create پہ click کر دیں جب آپ create پہ click کریں گے تو first time آپ کے پاس کچھ اس طرح کا interface آ رہا ہوگا اگر آپ نے newly photoshop install کیا اگر آپ کے پاس پرانا تھا تو یہاں پہ ہو سکتا ہے settings کچھ change ہوگا تو میں اپنے ہی ساب سے سب سے پہلے settings کر دیتا ہوں یہاں پہ آگے یہ single column میں آ رہا ہے تو میں اسے double column میں کر دیتا ہوں یہ چھوٹا سا button ہے اس پہ click کر کے اس کے بعد یہ مجھے نہیں چاہیے یہاں پہ اسے آگے میں close tab group پہ click کرتا ہوں اور یہ close کر دیتا ہوں تو یہ میرا کچھ ٹھیک لگ رہا ہے اب یہ جو ہمارے پاس view آیا ہے اس view میں اسے کہتے ہیں photoshop کا working interface ٹھیک ہے یہ photoshop interface اب اس interface پہ اگر آپ دیکھیں یہاں پہ اس side پہ آپ کو نظر آ رہا ہے سب سے پہلے photoshop کا icon اس کے بعد یہاں پہ file image edit layer اور یہ سارے options آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ نہیں کہتے ہیں menu اور اسے کہتے ہیں menu bar اسے کہتے ہیں menu bar اس میں جب بھی آپ کسی menu پہ click کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کے پاس multiple مزید سب options آ جاتے ہیں تو یہاں پہ یہ ہمارا menu bar ہے menu bar کے بعد next جو چیز ہمارے پاس آتی ہے وہ ہے ہمارے پاس یہاں پہ left side پہ tool bar ہمارے جتنے بھی tools ہوتے ہیں وہ سارے اس side پہ adjust ہوئے ہوتے ہیں تقریباً سارے tools اسی side پہ آ رہے ہوتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے tools آ رہے ہیں انہیں کہتے ہیں toolbar tool bar سارے tool tool ہے تو یہاں پہ یہ tools ہیں tools جب بھی میں کسی tool پہ click کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک bar آ رہا ہے اس bar کو کہتے ہیں property bar tool property bar اسے کہتے ہیں جب بھی میں کسی tool پہ click کروں گا تو یہاں پہ دیکھیں property change ہو رہی ہے دیکھ رہا ہے یہاں پہ property change ہو رہی تو اسے کہتے ہیں tool property bar ہر tool کا یہاں پہ property bar ہوتا ہے یہ بھی آگے چل کے ہم لوگ جب use کرنا سکھیں گے تو آپ کو detail میں سمجھ آ جائے گی اس کے بعد آپ پہ پاس یہاں پہ بالکل سینٹر میں یہ white color کا canvas آ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اسے canvas کہتے ہیں یہاں پہ ہم لوگ اپنا جو بھی design وغیرہ بنانا ہے وہ یہاں پہ ہم لوگ نے بنانا ہوتا ہے اس white area کو canvas کہتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس right side پہ layer panel آ رہے ہیں اور کچھ panels آ رہے ہیں انہیں بھی ہم لوگ detail میں آگے چل کے دیکھیں گے لیکن یہاں پہ یہ سمجھ لیں آپ کہ یہ ہمارا layer panel ہے photoshop کی interface میں یہ ہمارے پاس پانچ important چیزیں ہوتی ہیں سب سے پہلے menu bar tool bar tool property bar panels اور canvas اب یہ ہم لوگ نے ایک file بنائی ہے اب یہاں پہ جب ہم لوگ نے ایک file بنائی ہے تو اس file کو save بھی کرنا ہوگا اس کو save کرنے کے لئے ایک option ہے یہاں پہ ہم لوگ file پہ ہیں یہاں پہ آکے save as پہ click کر دیں اور دوسرا option کیا ہے shortcut کی اگر آپ professional designer بننا چاہتے ہیں تو ایک بار یہاں رکھ رہے ہیں کہ آپ کو shortcut پہ grip ہونے چاہیے آپ کو جتنے زیادہ shortcut یاد ہوں گے اور جتنے زیادہ آپ practice کرو گے اتنے اچھے اور professional آپ designer مانے جاؤ گے تو یہاں پہ control shift s press کرتے ہیں یہاں پہ نیچے میری shortcut keys آ رہی ہیں جو بھی میں press کروں کیبور سے تو یہاں پہ میں اس کا نام رکھ دیتا ہوں project one تو اسے میں save کر لیتا ہوں desktop پہ project one کے نام سے اور یہاں پہ آپ نے یاد رکھنا ہے ہمیشہ آپ نے دو file save کرنی ہے ایک psd یہاں پہ دیکھیں save as type آ رہی ہے psd جو سب سے پہلا option ہے اور دوسرا option ہوتا ہے ctrl shift s دوبارہ پہ نے press کیا اور یہاں پہ آگے یہ آ رہا ہے jpeg jpeg ٹھیک ہے یہ والا option آ رہا ہے اس پہ پہلے ہم لوگ نے psd save p ہے اب ہم لوگ کر رہے ہیں jpeg اب اسے میں 12 پہ رکھ کے ok کرتا ہوں تو میں اپنے desktop کو open کر کے آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ میری psd file ہے اور یہ میری jpeg file ہے jpeg file ہمیشہ ہم لوگ customer یا client کو بیٹھتے ہیں ہم لوگ نے social media پہ جہاں پہ بھی ہم لوگ نے post کرنی ہوتے ہیں وہاں پہ ہم لوگ jpeg یا png file post کرتے ہیں اور جو ہمارے پاس یہ psd file ہوتے ہیں یہ ہمارے لیے ہوتے ہیں designers کے لیے کیونکہ اگر future میں کوئی changing کرنی ہو تو ہم لوگ اس file کو simply double click کرتے ہیں open کرتے ہیں اور changing کر لیتے ہیں تو آج ہم لوگوں نے دیکھا کہ ہم لوگ اس طرح photoshop میں ایک نئی file create کر سکتے ہیں اس file کو create کرتے ہوئے ہم لوگوں نے کچھ options میں setting کی ہے وہ آپ نے as it is وہی کرنی ہے آگے چل کے میں detail میں بتاؤں گا کہ کس طرح اس سے ہم لوگ مزید جو ہے نہ change کرتے ہوئے اپنے مرضی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس کے بعد ہم لوگوں نے photoshop کا interface دیکھا جس میں ہم لوگوں نے menu bar tool bar tool property bar اس کے علاوہ آپ canvass اور layer panels وغیرہ دیکھیں یہ 5 important چیزیں ہم لوگوں نے دیکھیں اس کے بعد ہم لوگوں نے file کو save کس طرح کرنا ہے یہ دیکھا اب آپ کیا جو پہلا task ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے بالکل ایسے کرنا ہے photoshop on کرنا ہے photoshop میں نئی file create کرنی ہے جو میں نے settings بتائی ہے وہ ہی رکھتے ہوئے آپ نے file create کرنی ہے file کو create کرنے کے بعد آپ نے file کو save کرنے یہ آپ کا پہلا task ہے hopefully آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آنے والی series کو بھی اگر آپ اسی طرح دیکھتے رہے تو آپ بہت اچھے ایک designer بن جائیں گے اور بہت سے اچھے اچھے design بنانے کے قابل ہو جائیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ